چونکہ روز جمعہ میں جب خدا کی رحمت کی ہوایں چلتی ہیں آپ اگر کبھی دیکھئے کہ زہر کی نماز سے پہلے اگر آپ درختوں کی جمبش پتوں کی جمبش کو دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ کائنات کا لمح لمح ساکن ہونے کے ساتھ ساتھ مہوے خدا والمطال کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل کر رہا ہے محسوس کیجئے گا کہ کائنات کے ذرے ذرے سے صبوحن قدوسن رب الملائکہ تورو کی تسبیح کی آواز آ رہی ہے کیونکہ جب رب کریم فرماتا ہے کہ ہر شئے اس کا ذکر کرتی ہے ہر شئے اس کی تسبیح کرتی ہے لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے لیکن کچھ وقت کچھ لمحات ایسے ہوئیں کہ جنہیں آپ اور ہم در کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں ان میں روز جمعہ کہ جہاں زہر سے پہلے کا وقت اور اسی طرح صبح صادق کا وقت آپ دیکھئے گا کہ صبح صادق کے جب ایسا کہ نہ مکمل اندھیرہ ہوتا ہے اور نہ مکمل روشنی ہوتی ہے ایسے عالم میں کہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب دن رات دن میں تبدیل ہو رہا ہوتا ہے اور کامل دن بھی نہیں ہوتا اور اس وقت کے لیے معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے یہ وہ وقت ہے کہ اس لمحے میں آپ محسوس کریں گے چند لمحے ایسے آئیں گے کہ جیسے پورے عالم کے اوپر سکوت ہو گیا اور اس کے بعد ان لمحات کے گزرنے کے بعد ایک مرتبہ محسوس ہوگا کہ جیسے ہوائیں چلنے لگی رحمت کی چڑییں پرندے چہانے لگیں گے لیکن اگر روز اس منظر کو دیکھیں اور اس وقت میں خدا ونمتال کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے لیے بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی اپنے والدین کے لیے بھی اپنے اولاد کے لیے بھی اپنے مومن بہن بھائیوں کے لیے بھی کیونکہ وہ وقت دعاوں کی مستجابی کا وقت ہے خدا ونمتال کہ جو اتنا کریم ہے کہ ستر ماہوں سے بڑھ کر آپ کو اور مجھے چاہتا ہے اس نے شب و روز میں آپ کے اور میرے لیے ایسے اوقات کو مقرر کر دیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو مستجاب کروں گا تمام نمازوں کی اول وقت کے جو نماز کی اول وقت ہے ادا کرنے کا اس وقت میں اور صبح صادق میں اس وقت میں کہ جب دن دن کا آغاز ہو رہا ہے ابھی سورج کی کرنے روح عرض کے اوپر نہیں آئی ہیں بلکہ یہ وہ وقت ہے کیونکہ جب معصومی نے علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب معصومی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ روح عرض کے اوپر ایک وقت ایسا ہے جو جنت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے جنت کے وقتوں میں سے ایک وقت ہے اور وہ وقت وہ وقت ہے کہ جب صبح صادق کا وقت ہوتا ہے صبح وہ وقت کہ ابھی سورج نہیں نکلا ہوتا اور رات پوری ڈھلی نہیں ہوتی آسمان کے اوپر نیل گوسا ایک الگ سا رنگ ہوتا ہے اور اس وقت میں ایسی آسودگی ایسا سکون ہوتا ہے کہ آپ اس وقت میں اگر ممکن اگر ہو سکے اپنی ونڈوز کو کھول دیجئے یا زیر آسمان آ کر گہرے گہرے سانس لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تین مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہیے اور چہاردم آسمین کے وسیلے سے پروہ دگار کی بارگاہ میں مدد طلب کیجئے آپ محسوس کریں گے کہ وہ طاقتیں وہ خدا ونمطال کی برکتیں اس کی رحمتیں جو اس وقت روحِ عرض کے اوپر بکھر رہی ہیں آپ کے اور میرے حصے میں اس کا حصہ زیادہ ہو جائے گا گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے محسوس کیجئے کہ وہ تمام انرجی میرے اور آپ کے وجود میں جذب ہو رہی ہے اور وہ پوزیٹیو انرجی کہ جو خدا کی اطاعت اور بندگی کے اوپر ہمیں معمور کرے گی اور وہ نیگٹیو انرجیز کہ جو ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہیں بندگی سے دور کر دیتی ہیں وہ ہمارے وجود سے زائل ہو رہی ہیں